بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آتکہ ہان کے ساتھ ویلکم چکھانا اور سجانا بے دھتی کا آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل خیاریت سے ہوں گے اور یہ بہت اچھی گزری ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تو بنانے جاتے ہیں بہت ہی آسان اور مزیدار سا چوکٹر کیک بہت ہی زبدس بنتا ہے تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جس مورڈ میں آپ نے کیک تیار کرنا ہے اس کو بٹر یا آئیل سے آپ اچھی طرح سے گریس کر لیں اور اس کے اندر بٹر پیپر رکھتے ہیں بٹر پیپر رکھنے کے بعد بھی اس کے اوپر آئیل اپلائے کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں ہم سائیڈ پر اور سب سے پہلے ہم ڈائی انگریڈینٹ مکس کر لیتے ہیں ہاف کپ کے قریب یہاں پر میدہ لے گا ڈائی انگریڈینٹس کو ہمیشہ چھاند کر استعمال کریں ہاف کپ میدہ ہے اس کے اندر میں تھوی ٹیبل سپون کوکو پورڈر انسویٹن کوکو پورڈر ایڈ کروں گی ون ٹی سپون کے قریب بیکنگ پورڈر چلا جائے گا اور اس کو ہم چھاند لیں گے چھاند کر اس کو مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں دوسری طرف ہم نے دو عدد انڈے لے لینے ہیں اس کے اندر ہاف کپ کے قریب شکر جائے گی اور اس کو ہم بیٹ کر لیں گے ہم نے تقریباً اس کو تین منٹ تک بیٹ کرنا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا پیل ہو جائے بہت زیادہ فردین و فومی ہم اس کو نہیں کریں گے تین منٹ تک اس کو بیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر عدد کرنا ہے عدد کرنے ہیں اپنے اک تم ایڈ نہیں کرنے دو سے تین بیچس کے اندر آپ اس کو ایڈ کریں تھوڑا تھوڑا عدد کرتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں جیسے ہی تین بیچس کے اندر atuinterd اس کے اندر ایڈ کر لینے ہیں آپ اس کو ٹاپوری میٹھڈ سے اچھی طرح سا مکس کرنے کہ اس کے اندر کسی طرح کے لمب سکورا نہ رہ جائے اور آپ کا پاس سارا بیٹر اچھی طرح سے میکس ہو جائے جیسے ہی بیٹر یہ دیکھیں اس طرح سے کونسیسنسی میں آ جائے گا تو ہم اس کے اندر 3 ٹیبل سپون کے گریم ملٹی بٹر ایٹ کر دیں گے اور اس کو دوبارہ اچھا سا میکس کر لیں گے مکسچر ہمارے پاس بیٹر کا بہت اچھا سا تیار ہو چکا ہے میں نے یہاں پر دیچ کے اندر نمک ڈال کر 15 min کے لئے اس کو پی ہیٹ کر لیا ہے بیٹر سارا مولڈ کے اندر جلا جائے گا اس کو تھوڑا سا ڈیپ کریں گے اور ہم نے دیچ کے اندر پی ہیٹ کیا دیچ کے اندر اس کو رکھ دینا ہے اور 25 min تک آپ نے اس کو بیک کرنا ہے 25 min کے بعد اور کوئی بھی چوکلٹ بار آپ کی فیورٹ کوئی بھی چوکلٹ بار ہو اس طرح سے ہم نے اس کو اس کو لے کر ہم نے کیک کی اوپر رکھ دینا ہے اس طرح سے آپ اس کو کیک کی اوپر سٹ کر دیں سائز آپ میر کر لیجئے گا کیک بار کا مولڈ کے حساب سے ہو جائے تو میں نے یہاں پر ایک بار اور ایک ہاف کٹ کر کر اس کے اوپر رکھ دی ہے اور مزید ہم نے 15 سے 20 min تک اس کو بیک کر لینا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بہت ہی سوفٹ سا چوکلٹ کیک ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم یہ اوپر جو پرل ہیں اس کو دیکوریٹ کر دیں گے ایڈیبل پرل ہے میرے پاس اس کو میں دیکوریٹ کر لوں گے بہت ہی مزیدار بانتا ہے آپ کو بہت آساند آئے گا بہت سارا خیال رکھ سکائب کرنا بلکو نہ بھولیے گا اور بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں اور بہت ساری ریسیپیز کے لیے میرے چینلز ضرور وزید کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پھر ملوں گے ایک نہیں بہت ہمزیدار سے ریسیپی کے ساتھ stay safe thank you very much and Allah Hafiz